ایک بچہ ہے آیت کرسی بھی پڑھتا ہے سرد ناؤس بھی پڑھتا ہے کہ خواب میں ڈر جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ایسے حالات ہوتی ہیں وہ بھی پڑھے والدین بھی پڑھ کے دمکیا کھرے ایک عورت کو میں نے کسی سے سامان دلایا تھا وہ پیسے نہیں دے گئی وہ صدقہ نہیں ہوگا وہ تو آپ کا مال حرام کھا گئی صدقے کی تو نیت نہیں تھی اس وقت مالا اللہ ہے دعا کریں کہ اللہ کہے وہ آپ کا مال دے دے ورنہ وہ صدقہ نہیں اسے صدقہ تو تب ہو جب آپ کے قبضے میں ہو اور خیر آپ کی نیت سے آپ دے بچوں کو نظر برد سے بچانے کے لیے سرد نون کی آخری قلم پڑھ سرد نون والقلم کی آخری آیت صبح و شام دمکیا کریں اور عزق و برکت کے لیے استقفال پڑھا کریں غیر فطری طریقے سے یعنی کوئی خاوند اپنی عورت کو اگر الٹے راستے سے استعمال کرنا چاہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے صحیح حدیث سے میں نے مدر کی کہ من عطا فی دبر عمراتہی جو آدمی اپنی عورت کو پیچھے سے کرتا ہے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهُ اس پہ اللہ کی لعنت ہے اب اس کی مردی و لعنتی بنے حجر اسودی حتیم پہ لوگ دھکے بڑے دیتے ہیں اللہ ہدایت دے اور کیا کر سکتے ہیں یہ تو ابتدا سے ہوتا ہے حضرت عبداللہ ارمال فرماتے ہیں اس دمانے میں بھی مجھے بوسر دینے کا بڑا شوق ہوتا تھا نا شیطہ اور دسل لوگ میرے کپڑے بھار دیتے تھے مانے کہ یہ کام پہلے سے ہوتا ہے رہا ہے میں نے چار بچے ہیں بی بی مزید بچوں کے حق میں نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ اگر سرکاری نوبر دلائیں دوسری شادی کرنی ہوتے اختیار ہے برحال طلاق نہ دیں آپ صاحب اولاد ہیں بچے رول جائیں گے پھر آپ برباد ہو جائیں طلاق بلکل نہ دیں صبر سکر سے گزارہ کریں بی بی کو ہر حال میں راضی کر دیں کی کوشش کریں اگر وہ کمزور ہے اور بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے تو آپ اور شادی کرنے لڑکے جب بالے ہو جاتے ہیں ہمونچوں میں بال آتے ہیں اور احتلام ہوتا ہے اور زیر ناف بھی بال آ جاتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے پتہ ہیں اب تو حالت تم اپنی فکر کرو بچے کو بالے ہونے کا پتہ پانچ سال کے عمر میں لگ جاتا ہے اب وہ فلمیں دیکھتا ہے تو ان سے زیادہ بالے رہے ہیں یہ پرانے دوانے کی باتیں ہیں کہ شرم سے لڑکیاں جوان ہو جاتی تھی بتاتی نہیں تھی کہ مجھے ہے جائے ہیں ایک عالت گردوں کی بیماری میں در اسس پہ ہے اللہ شفا عطا فرمائے میں ذہنی طور پر پریشان ہوں تو آیت القرصی پڑھ کے اور آخری صورتیں جو ہیں چاہر قُلْ اَيَا اَيُّهَا الْقَافِرُونَ قُلْ اللَّهُ اَحَدْ قُلْ اَعُوذَ بِالْفَلَقْ قُلْ اَعُوذَ بِالْنَّاسِ تین تین لفع پڑھ کے دم کر کے سویا کہیں وہ سوائے تین تین seجو موسیقی کیا پڑھ پڑھ جو موسیقی